اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے محمد علی بھوگرا فارمولا ہم پاکستان کی پہلی دستورساز اسیملی کی آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں سٹوڈنٹس اس حوالے سے پاکستان کی پہلی دستورساز اسیملی نے قرارداد مقاصد کی منظوری دی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کو قائم کیا مگر بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی اور دوسری ریپورٹ قبولیت کی سند حاصل نہ کر سکی اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا اور سولہ اپریل 1953 کو محمد علی بھوگرا نے ملک کے تیسرے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا سٹوڈنٹس محمد علی بھوگرا نے چھ ماہ کی محنت کے بعد کچھ آئینی تجاویز ترتیب دیں جن کو تاریخ پاکستان میں محمد علی بھوگرا فارمولا کہا جاتا ہے یہ فارمولا دسمبر 1953 میں قانون ساز اسمبلی کے سامنے پیش ہوا اور اس فارمولے کی مدد سے مشرقی پاکستان کے اس منیادی مطالبے کو پورا کر دیا گیا کہ وہ آبادی اور علاقے کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے یہاں زائیوان زیری میں اس کے عراقین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے مغربی پاکستان چار یونٹس پر مشتمل حصہ تھا اور اس کا مطالبہ تھا کہ ہر یونٹ کو اہمیت دی جائے اور مشرقی پاکستان ایک یونٹ ہے مغربی پاکستان کو صوبوں کی تعداد کے لحاظ سے مشرقی پاکستان پر برطری حاصل ہو اس لیے صوبوں کے درمیان برابر نمائندگی کے اصول کو ملحوظ رکھا جائے اس فارمولے میں دونوں حصوں کی مطالبات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اس لحاظ سے یہ ایک امدہ اچھا اور قابل قبول فارمولا تھا اس کے اہم نقاط یہ تھے کہ مقہننہ کے دو اہوان ہوں گے اہوان بالا کے کل اراکین کی تعداد پچاس رکھی گئی یہ اہوان پانچ یونٹس یا صوبوں پر مشتمل ہوگا برابر نمائندگی کے اصول کو مد نظر رکھا گیا اور مشرقی پاکستان کو اہوان بالا میں صرف دس نشستیں دی گئیں جبکہ مغربی حصے کو چالیس نشستیں دی گئیں اور اس طرح سے مشرقی حصے پر اس کی برطری کو آئم کر دیا گیا سٹوڈنٹس مغربی حصے کی سیٹس کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی کہ مشرقی پنجاب کو دس، سندور خیرپور کو دس، شمال مغربی سرحدی صوبے کو دس نشستیں دی گئیں جبکہ بلوچستان اور بلوچ ریاستوں کی یونین کو ریاست کو تین، ریاست بہاولپور کو چار اور کراچی جو اس وقت کیپیٹل تھا اس کو تین نشستیں دی گئیں اہوانی زیری کے کل عراقین کی تعداد تین سو مقرر کی گئیں مشرقی پاکستان کی برطری کو اہوان زیری میں یقینی بنا دیا گیا جنانچہ مشرقی پاکستان کے لیے ایک سو پینسٹ نشستیں مخصوص کی گئیں جبکہ مغربی حصے کے لیے صرف ایک سو پینسٹ نشستیں مقرر کی گئیں اس طرح سے اہوان بالا میں مشرقی پاکستان کو دس اور اہوان زیری میں ایک سو پینسٹ نشستیں دی گئیں اور یوں مشرقی حصے کی کل نشستوں کی تعداد ایک سو پچھتر رکھ گئیں جہاں تک مغربی حصے کا تعلق ہے تو مغربی حصے کو اہوان بالا میں چالیس نشستیں دی گئیں جبکہ اہوان زیری میں صرف ایک سو پینسٹ نشستیں اس طرح سے مغربی حصے کی کل تعداد بھی ایک سو پچھتر ہو گئی اس طرح سے سٹوڈنٹس آپ غور کریں کہ دونوں حصوں کو ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر نشستیں دی گئیں اور برابری کی حصول کو برقرار رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دیرینہ مطالبات کو بھی مان لیا گیا اور ان کو مطمئن کر دیا گیا اس فارمولے کی دوسری شکیں کچھ اس طرح سے تھی کہ صدر پاکستان کا انتخاب پانچ برس کے لیے کیا جائے گا صدر پاکستان کو دونوں اہوان اپنے مشتر کا علاقہ میں منتخب کریں گے دونوں اہوان برابر اختیارات کے مالک ہوں گے سٹوڈنٹس اس فارمولے میں یہ شک بھی شامل تھی کہ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر آزم کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہوگا سپریم کورٹ آلہ عطالت ہوگی اردو اور بینگولی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے گا مگر یہ بھی کہا گیا کہ بیس سال تک انگریزی زبان کو بطور سرکاری زبان رائچ کیا جائے گا سٹوڈنٹس کہا جاتا ہے کہ محمد علی بھوگرا نے اس فارمولے کو ترتیب دیتے ہوئے معروف ماہر قانون سر ویلیم آئیور جیننگز کی خدمات حاصل کی تھی اس فارمولے کو ملک دونوں حصوں میں سرہا گیا اور اسے بہت پذیر آئی دیکھ رہی اس فارمولے سے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان غلط فہمی بھی دور ہو گئی اس میں نشستوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ دونوں حصوں کے مطالبات پورے ہو گئے اس فارمولے میں زبان کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا گیا چنانچہ اس فارمولے کو آئین ساز اسیمبلی نے اکیس دسمبر انیس سو چوون کو منصور کر لیا اور اس فارمولے کے حوالے سے صرف گوینر جینرل کی رسمی منصوری باقی تھی کہ گوینر جینرل غلام محمد نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے چوبیس دسمبر انیس سو چوون کو اسیمبلی کو منصور کر دیا اور ہنگامی حالات نافذ کر دیئے اس اعلان میں دوسری دستور ساس اسیمبلی کے انتخابات کروانے کا بھی ذکر کیا گیا اس موقع پر جب یہ اسیمبلی آئین سازی کے حوالے سے ایک قابل قدر پیش رفت کر چکی تھی اس کو توڑنا مناسب نہیں تھا اسیمبلی کی توڑنے کی وجہ یہ پیش کی گئی کہ انیس سو چوون کے صوبائی انتخابات میں برسر اقتدار مسلم لیگ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا اب مسلم لیگ مرکز کی نمائندہ جماعت کیسے بن سکتی ہے لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ محمد علی بھوگرا نے پروڑا نامی قانون کو ختم کر کے گوہنر جنرل کے اختیارات کو کم کر دیا تھا اور یہ بات گوہنر جنرلل کو پسند نہ آئی اس طرح پہلی دستور ساس اسیمبلی ملک کے لیے نیا آئین بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی مگر اس نے آئین سازی کے سلسلہ میں یقیناً پیش رفت کی اور اس کی آئین سازی کے حوالے سے کاوشوں سے انکار ممکن نہیں ہے